سب کو جائم سکی میں ہوں پاسٹو شام اور آپ کا سواغت ہے ہوپ چینل ہندی میں اور میرے بہن بھائیوں میں آپ کا سواغت کرتا ہوں سیبا سکول کے اس شرنکلا کے اندر جس میں ہم ہم اس سال کے پہلے تری ماس میں ہیں اور آج جو ہے باروہ ادھیائے ہے ہم پڑھیں گے پرمیشن کی ارادنا کے وشے میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے ادھیائے کو شروعات کریں ہمارے سٹوڈیو میں آج اپستید ہے ہمارے اتیتیگن جو ان باتوں کے اوپر وچھار میں مرش کریں گے میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں آپ سب کو جائم سکی میں ہوں پاسٹر آڈن وارڈ پرمیشن کی مہیمہ ہو میں پاسٹر دولارچند پرمیشن کانو گرہ آپ پر ہو میرا نام ہے شریمتی دیپکا سالوں میں ہوں پاسٹر سیلاس مورمو بہت بہت دینیواد آپ کے پریچھے کے لیے آئیے ہم لوگ آج کے ادھیائے کو شروع کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ادھیان میں جائیں میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں شریمتی دیپکا جیسے کہ پراتنا میں اگوائی کریں آئیے ہم سب پراتنا میں جائیں گے مہان سامرتی پرمیشن خدا ونبا ہم آپ کے شکر گزار ہیں پتا کہ آپ نے پرمیشن پتا جی اپنے ان پویتر وچنوں کی باتیں ہم سب کو سیکھنے کا اس سماع بخشا ہے پتا یہ آپ کی اور سے ہے میرے پرمیشن اب ہم پراتنا کرتے ہیں پتا جب ہم آپ کی گہری باتوں میں جاتے ہیں میرے پرمیشن آپ کی اور سے ہم گیان پائیں بدھی پائیں اور پربو ییشو مسیح آپ کے وچنوں پر چلنے پائیں پتا ہمارے جتنے بہن بھائی ان وچنوں کو سنیں پتا ان کے جیون بھی آپ کی نزدیکی میں آئیں اور ان کے جیون آپ کے لئے بھی تیار پائے جائیں دھنیواد کے ساتھ اس پراتنا کو ییشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا ان پراتناوں کے لئے آئیے ہم آج کے ادھیان کو شروعات کرتے ہیں آج کا جو ادھیائے ہے یہ بہت ہی مہتوپورن ہے ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا پچھلے ادھیان میں بھی کہ کس طریقے سے جو بھجن لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہی دھنی ہے وہ جو پرمیشن تیرے بھون میں نرنتر رہتے ہیں اور تری ستوتی اور مہی مہ گاتے ہیں یہاں پڑے ایک سمبند دیکھتے ہیں گھنیشت سمبند کہ کس طریقے سے پرمیشن اپنے ایک انسان اپنے پرمیشن سے وادے کر رہا ہے کہ پرابو کیا ہی دھنیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرمیشن تیرے بھون میں رہتے ہیں آج کا جو اسی طریقے سے آج کا جو ادھیا ہے وہ بھی ہے جس میں ہم پاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے جو شرشک ہے شرشک ہمیں کہتا ہے ارادنائیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی آپ کتنا آپ صوبے شام اٹھتے بیٹھتے آپ کبھی بھی ارادنائیں کریں ان کا کوئی ختم ہونے کا سمیں نہیں اور بائیبل میں ہم پاتے بھی ہیں کہ سردود ہر سمیں اس کی ارادنائیں کرتے ہیں تو ہم منوشیوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس دھرتی پر رہ کر اس کی ارادنائیں کریں یہاں پر اگر ہم یاد بچن کو دیکھیں بجن سریتہ 104 اور اس کے 33 ادیائے میں یہاں پر پرمیشر کا وچن کہتا ہے میں جیون بھر یہوہ کا گیت گاتا رہوں گا اور جب تک میں بنا رہوں گا تب تک اپنے پرمیشر کا بھجن گاتا رہوں گا پرمیشر کے داس یہاں پر وعدہ کرتا ہے کہ پرمیشر میں جیون بھر تیرا گیت گاتا رہوں گا اور نرانتر میں کیا کروں گا میں جب تک میں بنا رہوں گا تب تک تیرے بھجن کو گاؤں گا ہم بات کر رہے ہیں ارادنا کی ہم بات کر رہے ہیں پربو کے بھجن کی تین باتیں ہم دیکھتے ہیں پربو کی ارادنا کے اندر جو ہم کرتے ہیں جو گیت گاتے ہیں وہ کیا کیا ہے وہ ہے جب ہم پربو کے گیت گاتے ہیں ہم پربو کی ستوتی کرتے ہیں ہم پربو سے پراتنا کرتے ہیں اور تیسری بات ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں پربو سے وادے کرتے ہیں کہ پربو میں تیرے ساتھ نرانتر بنا رہوں گا دیکھیں یہاں پر جو بھجن لکھنے والا ہے وہ بھی وعدہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گھنشت سمبند کو بتاتا ہے کہ پرمیشن نے اس بھائی کے جیون میں اس ارادنک کے جیون میں بہت بھلے کام کیے ہیں جس سے وہ کہتا کہ پرمیشن میں نرانتر تجھ میں بنا رہوں گا اگر ہم اگلے ادھیائے پر جاتے ہیں وہاں پر کہتا ہے جو ارادنہ ہے ارادنہ ہمیشہ کیسے ہونی چاہیے ارادنہ ہونی چاہیے اس پرمیشن کی پویتر سان کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمارے ہاتھ ہمیشہ اس پویتر سان میں اٹھے ہونے چاہیے اس کی ارادنہ کرنے کے لئے ہم پڑھ سکتے ہیں بھجن سریعتہ 134 اور اس کے دوسرے ادھیائے کے اندر کیا کہتا ہے اگر ہم پہلے سے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے 134 اس کے پہلے ادھیائے میں ہے یہوہ کے سب سیو کو سنو تُم جو رات رات کو یہوہ کے بھون میں کھڑے رہتے ہو یہوہ کو دھنے کہو اپنے ہاتھ پویتر سان میں اٹھا کر یہوہ کا دھنے واد کہو تیسرا دیائے یہوہ جو اکاش اور پرتوی کا کرتا ہے ویسیون سے میں سے تجھے آشیش دے ہوئے دیکھیں یہاں پر ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ ہمیں کہاں ہاتھ اٹھانے ہیں پویتر سان مطلب پرمیشن کے پاس اوپر کو اٹھا کر اس کا دھنے واد کرنا ہے کیونکہ وہ ہی آشیشوں کو دیتا ہے آرادنے کبھی ختم نہیں ہوتی جی پاسر جی بائی صاحب آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ایکسپین کیا ہے آئیے جو ہے ہم منڈے کے لیسن میں دیکھتے ہیں منڈے کا لیسن کہتا ہے پرمیشن کے لیے ایک نیا گیت گانا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں بھی میرے منہ میں آرہا تھا کہ وہ نیا گیت کیا ہے کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نیا گیت آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میبھی اس گیت کو گاؤں اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں جب گیت کی بات کرتے ہیں تو ہم سبھی جتے ہیں یہاں پہ ہیں شاید میرے شروتا گن ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کبھی کوئی ایک خاص گیت ہوگا جس کو آپ بجنالے میں کیونکہ ہم یہاں پہ رادنا کی بات کر رہے ہیں تو ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں وہ پسند ہوتا ہے اور خوشی تب ہوتی ہے جب پادری صاحب بولتے ہیں کہ آپ کا گیت کو سپیشل گیت کون سے ہم وہ آج گائیں گے تو آپ کا من کیا ہو جاتا ہے آنانیت مجھا جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے دوستی پرکار سے یہاں پہ کہہ رہا ہے پرمیشوری کے لیے ایک نیا گیت گاؤں یہاں پہ اس بجنکار یہاں پہ صرف ہم تین آیت میں جو ہم بات کریں گے اور تین آیت جو ہمیں آپ کے سلیے پڑھنا چاہوں گا کیونکہ جب تک ہم اس آیت کو نہیں پڑھیں گے ہم نہیں جانیں گے کہ یہ نیا گیت کس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو آئیے جو ہے ہم نکالیں گے آپ کے بائبل آپ کے پاس میں ہیں آپ نکالیں یشاہ نبی کی پستک اس کا بیالیس ادھیائے اور اس کا دسوہ وچن یشاہ نبی کی پستک اس کا بیالیسوہ ادھیائے اس کا دسوہ وچن جہاں پہ میں اس پکار سے کہتا ہے ہے سمدر پر چلنے والو ہے سمدر کے سب رہنے والو ہے دیوپو تم سب اپنے رہنے والو سمیت یہوا کے لیے نیا گیت گاؤ اور پرتوی کی چھوڑ سے اس کی ستوتی کرو آپ دیکھیں یہاں پہ پھر جو ہے بات کر رہا ہے ستوتی کرنے کی بات وہ نیا گیت ابھی بھی نہیں کھلا ہے وہ نیا گیت کیا ہے ابھی بھی یہ کیا ہے ہمارے لیے ایک گبے کا بن دھکن کے سمانے آپ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے پھر سے ہم ایک اور رات نکالیں گے آئیے ہم پرکاشیت واقع کی اور جائیں پرکاشیت واقع کی پاچو آدھیا ہے اس کا نووہ وچن پرکاشیت واقع کی پستک اس کا پاچوہ آدھیا ہے اس کا نووہ وچن آپ کے کہتا ہے وہ یہاں نیا گیت گانے لگے تو اس پستک کے لینے اور اس کی موہر کھولنے کے یوگ یہ ہے کیونکہ تُو نے ودھ ہو کر اپنے لہو سے ہر ایک کل اور بھاشا اور لوگ اور جاتی میں سے پرمیشور کے لیے لوگوں کو مول لیا ہے تو میرے پر یہاں پہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بھی جو ہے کیا کول رہا ہے کچھ ہنٹ دیا ہے کہ ہم جانتے کہ اس ڈھککن کو کھولنے والا کون ہے اس نیا گیت کو سکھانے والا کون ہے ایک اور اور لاشت ہم وچن نکالیں گے پرکاشی تواقع کی پستک اس کا چودہ ادھیائے اور اس کا تیسرا وچن وہ سیحاسن کے سامنے اور چاروں پرانیوں اور پراشینوں کے سامنے ایک نیا گیت گا رہے تھے ان ایک لاکھ چوالیس ہزار زنوں کو چھوڑ جو پرتوی پر سے مول لیے گئے تھے کوئی وہاں گیت نہ سیکھ سکتا تھا تو میرے پیو یہاں پہ صاف بتا دیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو پرمیشور پہ وشواس کریں گے تو اگر آپ وہ نیا گیت گانا چاہتے ہیں آپ ان اس جھنڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پرمیشور کے پاس جانا پڑے گا پرمیشور کے پاس آنا پڑے گا میرے پیو تو اس کے دوارہ جو ہے پرمیشور ہمیں بہت عید کی آشست ہے امین بہت بہت دھنیواد پاسٹو جی ان اچھے ویچاروں کے لیے پیو درشکو ہماری جو ویچار گھوشٹی ہے یہ یوں ہی چلتی رہے گی ویچار میں مرش یوں ہی چلتا رہے گا آپ کہیں میں جائیے گا ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پیو درشکو آپ کا سواگت ہے پھر سے بریک کے بعد اور ہم بات کر رہے ہیں آج بہت ہی مہتبون وشے کے اوپر جو کہتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پرمیشور کی ارادنہ کرنی چاہیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے عثیتنیوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اور کس طریقے سے پرمیشور کی ارادنہ کو ہم کر سکتے ہیں جی دھنیوا دیتے ہیں پادری صاحب اور آپ سبوں کو بیچار کے لیے اس سمیں آئیے ہم لوگ منگلوار کے بھی سہ میں ہیں اور پھر سے ہم لوگ آج جو ادھیان کریں گے یہ منگلوار کے بھی سہ پر ہم لوگ چرچہ کریں گے اور پھر سے اس میں اس طرح سے جس طرح سے پادری صاحب نے باتیں کیا اپسنا کبھی ختم نہیں ہوتی اسی بات پر ہم لوگ چرچہ کریں گے اس میں ایک سوال ہے اور اس سوال پر ہم لوگ بیچار کریں گے اس میں خاص اور سے یہ لکھا ہے کہ پربو آپ کے تمبو میں کھڑا کون رکھ سکتا ہے کون رکھ سکتا ہے اور اس لئے یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے اس میں تو بھجن سہیتہ پندرہ کجاب ادھیان کریں گے تو اس میں پون روپ سے ہم لوگ سکھنے کے لئے ملے گا لیکن اس سے پہلے ایک اور پرمیشور کا بچن بولتا ہے اور اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اس میں کہتا ہے بیوستہ بیران 6 کے 5 میں کہتا ہے کہ تُو اپنے پرمیشور ہو ہوا سے اپنے سارے من اور سارے جیو اور ساری سکتی کے ساتھ پریم رکھنا جب ہم ایسے کرتے ہیں یعنی ہم لوگ پرمیشور کے جن کا ہلانے کے جوگ ہیں اور اس کے جوگ ہیں اور اس میں خاص اور سے بولتا ہے کہ جو پرمیشور کے ایسے من کے ساتھ میں پرمیشور کے سمی پاتے ہیں وہ پرمیشور کے لوگ کہہ لاتے ہیں اور اس طرح سے پھر سے تھوڑی سی باتیں پھر سے آگے کرتا ہے کہتا ہے کہ پروت پر کون چڑھ سکتا ہے پویتر آستان میں کون کھڑا رہا سکتا ہے آئیے اس کے بھی سے میں تھوڑا سام لوگ ادھیان کریں گے آئیے ہمارے ساتھ میں پویتر آستان میں کھڑا رہے گا تیرے پویتر پروت پر کون بسنے پائے گا وہ جو کھرائی سے چلتا ہے دھرم کے کام کرتا ہے اور ہیدے سے سچ بولتا ہے جو اپنے جیب سے نندہ نہیں کرتا اور نہ اپنے میتر کی برائی کرتا اور نہ اپنے پڑوسی کی نندہ سنتا ہے وہ جن کی دریشتی میں نکامہ منو سے توجھ ہے وہ جو اہوا کے ڈڑویوں کا آدھر کرتا ہے جو سپت کھا کر بدلہ نہیں چاہے ہانی اٹھانی پڑے جو اپنا روپیہ بیاج پر نہیں دیتا اور نردوس کی ہانی کرنے کے لیے گھوس نہیں دیتا یہ پرمیشور کا بچن ہے اور بولتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ پرمیشور کے تمبو میں اور پرمیشور کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے اور اسی لئے یہاں پر پھر سے ہم دہرانا چاہتے ہیں اسی بچن کو بولتا ہے کہ تُو اپنے اہوا پرمیشور پر سارے من اور سارے جیو اور سارے سکتی کے ساتھ پریم رکھنا اور اسی طرح جب اپنے بھائیوں کے ساتھ میں رکھتا ہے تو تُو پرمیشور کے سامنے میں کھڑے ہونے کے جوگے ہے اور اسی لئے تھوڑی سی بات اور ہم لوگ آگے چلیں گے اور بیچار بھی مرش کریں گے اس میں اس طرح سے بھی پرمیشور کے بچن بولتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ ستنیشت ہردے شچا ہردے اور ستنیشت ہردے اوہ پرمیشور سے ہمارے اور پرمیشور کے ساتھ میں ہمارا سمبند کو جوڑتا ہے اور اسی میں جس کا ہردے ست ہے اوہ پرمیشور کے نیرانتر خوجی رہتا ہے اور اسی لئے ہم سبوں کو دوس رہیت ہو کر پرمیشور کو خوجی رہنے کی جرورت ہے اور اسی لئے ایسے ہی لوگ جو ہیں جو جس طرح سے ہم لوگ بھجن سہیتہ پندرہ کو ہم لوگ دیکھیں جس کو پھر سے ہم لوگ ادھیان کریں گے آپ سب بھی اس کو ادھیان کیجئے اور دیکھئے کہ پرمیشور کے بھون میں اور پرمیشور کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے جب اس کو ادھیان کریں گے تو آپ کو بہتاعت روپ سے پرمیشور آسیشت کرے گا اور اس کو پڑھئے اور دیکھئے کہ پرمیشور کس طرح سے آپ کو اگوائی کرتا ہے اور پرمیشور کے سامنے کھڑے ہونے کی سکتی دیتا ہے پرمیشور آسیشت کرے دنیواد کرتے ہیں پاسٹر جی آپ نے بہت اچھے وچنوں کے دوارہ یہ بتایا کہ پرمیشور کی بھون میں کون کھڑا رہ سکتا ہے وہی جس کے کام نردوش ہے ہم دیکھیں گے بدوار کے وشہ میں جہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے راشٹر کے بیچ اس کی مہیمہ کا پرچار کس پرکار سے کیا جائے ہم دیکھیں گے بجن سہیتہ چھیانوے میں اس بات کا بخان ہمیں بھلی پرکار سے ملتا ہے کہ اس بجن میں ارادنہ کے کن ویود پہلو کا علیک کیا گیا ہے اس کے وشہ میں بھی ہم سیکھیں گے ارادنہ میں پربو کے لیے گانا اور اس کے نام کی استطی کرنا اس کی اچھائی اور اس کی مہانتہ کی گوچنا کرنا شامل ہے ہم دیکھیں اس میں پرمیشر کے مندر میں اپوہار لانا بھی شامل ہے ہم اس میں دیکھیں گے بجن سہیتہ چھیانوے کے ایک دو تین اور چار میں اس بات کو بتایا گیا ہے ہم بجن سہیتہ چھیانوے کے آٹھ میں دیکھیں تو وہاں پرمیشر کا وشہ میں بتاتا ہے کہ ارادنہ کے ان پریچت لکشنوں کے علاوہ بجن سہیتہ چھیانوے میں ارادنہ کے اور گیر سپشٹ پہلو کا پر بھی پرکاش ڈالا گیا ہے یہ انہیں لوگوں کے لیے پرمیشر کے راجے کی گھوشنا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ پھر بھی گانا اسٹوٹی کرنا اپوہار لانا اور سسمچار کا پرچار کرنا الگ الگ کارے نہیں ہیں لیکن ارادنہ کی ویبن ابھی ویقتیاں ہیں کہ کس پرکار سے الگ الگ طرح سے ہم پرمیشر کی مہیمہ کر سکتے ہیں سبھی راشتروں کے لیے پرمیشر کی مکتی کی گھوشنا اسٹوٹی کو سار اور ارادنہ کو سمگری دیتی ہے اسی لیے یہاں پر پرمیشر کا بچن میں بتاتا ہے دھیان دینے کے لیے کہ ارادنہ کے کارن انہے لوگوں کے لیے گھوشت سندیش کے ساتھ ساتھ کیسے میل کھایا جا سکتا ہے اور اگر ہم دیکھیں پرمیشر جو مہان ہے بجن سہیتہ 96 کے چار میں ہم اس کے ویشے میں پڑھتے ہیں سبھی دیوتاؤں کے لیے دیش دیش کے لوگوں کے لیے تو مورتے بنائی جاتی ہیں پرمیشر کے لیے جو پویتر ہے سروسرشت ہے یہہوہ نے سورگ بنایا ہے اور پرمیشر ساسن کرتا ہے بجن سہیتہ 96 کے دس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شاسن کرتا ہے اور کیوں کہ وہ پرتوی کا نیائے کرنے کے لیے آ رہا ہے اس پرکار ان وچنوں کا لکش ہے انہے لوگوں کو پرمیشر کے ساتھ ایک جھوٹ کرنا ہے اگر ہم دیکھیں بجن سہیتہ 96 کے گیارہ سے تیرہ میں یہاں پر وچن ان وچنوں کے مادیم سے پرمیشر کے ساتھ پوری سرشتی کو ایک جھوٹ کیا بھی گیا ہے ارادنا اس بات کی آنترک پہچان سے اتپن ہوتی ہے کہ پرمیشر کون ہے پرمیشر نرماتا ہے پرمیشر راجہ ہے پرمیشر نیائے دیش بھی ہے اس پرکار ارادنا میں پرمیشر کی سرشتی کو یاد کرنا بھی شامل ہے پرمیشر دوارہ دنیا کو بنائے رکھنا اور اس کا ورطمان شاسن اور اس کے بھوشیے کے کاروں کی آشا کرنا اور انت کے سمیہ میں نیائے اور نئے سورگ اور نئے پرتوی میں ایک نیا جیون بھی شامل ہے بجنوں میں نیائے کا ارث ورطمان میں انیائے اور پیڑا میں دبی ہوئی دنیا میں شانتی نیائے اور کلیان کی دیویے ویوستہ ہے پوری پرمیشر کے نیائے کی آشا کو سے آنندیت ہوتی ہے یہ تتھے پرمیشر کی دھرمی نیائے کی دھرمی نیائے دیش ہے لوگوں کو اترکت روپ سے پویترتہ سے ان کی ارادنہ کرنے اور کانپنے کے لیے پریریت کرتا ہے کہ وہ اتی پویتر ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشر کی ارادنہ ہلکے میں لینے کے لیے نہیں ہے ہمیں سافدان رہنا ہے کہ پرمیشر بھے یوگے ہے ارادنہ میں آتمک آنند اور آتمو بشواس اور پویتر بھے اور وش میں دونوں شامل ہیں نیرماتہ اور نیائے دیش کی ارادنہ کے لیے بھجن سہیتہ چھیانوے سر بومک اپیل کرتا ہے اور اگر ہم دیکھیں وشو کے لیسو سمچار کی گھوشنا پرکاشت واقعے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں چودہ کے چھے سے بارہ میں تین سورگدوسوں کا سندیش اس بات کو پرمانیت کرتا ہے کہ انت سمیہ میں اس سندیش میں جن طریقوں کو جوڑنا ضروری ہے اس میں سریجن موکش اور انت سو سمچار ارادنہ اور نیائے یہ سب شامل ہیں اس بھجن کی تلنا انتون تین سورگدوسوں کے سندیش سے کریں جو انت سمیہ کا یہ سندیش دیتا ہے جسے ہمیں دنیا میں گھوشت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج پرمیشن ہمیں ذیمہ داری سوپی ہے کہ ہم اس کارے کو پورا کریں بہت بہت دھنیواد آپ کا ان اچھے ویچھاروں کے لئے پریہ درشکو آپ کا امت جائے گا ہماری یہ ویچھار یوں ہی چلتے رہیں گے آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پریہ درشکو آپ کا سواگت ہے پھر سے بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں پرمیشن کی ارادنہ کے ویشے میں ہم نے دیکھے بڑے مہتوپون وچھان جس میں ہم پاتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے پرمیشن کی ارادنہ کرنی چاہیے آئیے ہم اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے عدیتھیوں کے پاس اور جانتے ہیں پرمیشن کے اور وشنوں کے ویشے میں جی میں آپ سبوں کا دھنیوہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کا ویش لیسن کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سروتگن بہت آسیشت پائے ہیں آئیے ہم اپنے روشنی ان پر ڈالتے ہیں جو آج کا گروہ بار کبھی سے ہے پرمیشن کہتا ہے میں ولی سے پرسند نہیں ہوں پرمیشن آج ہمیں بتانا جا رہا ہے کہ پرمیشن کچھ چیزوں سے وہ خوش نہیں ہے آیا ہم آج کا پویتر ساستر نکالے وزن سنگیتہ چلیس بات کو ہم لوگ دھیان دیں گے اس میں یہاں پہ ہم پورے بیچار کریں گے دیکھیں گے کہ پرمیشن کیا سے خوش ہوتا ہے یعنی پرسند نہ ہوتا ہے اور کیا چیز سے پرمیشن پرسند نہیں ہوتا ہے پرمیشن اس سے پرسند ہوتا ہے جو چار میں لکھی گیا ہے کیا ہی دھنیا ہے واپورس جو یہاں پر بھاروسہ کرتا ہے وہ ابھی منیوں اور متھیا کی اور موڑنے والوں کی اور مونا پھرتا ہو پرمیشن ان لوگوں سے ان کے آرادنا سے پرسند نہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی اس باتوں پر جو ڈالا ہے کہ پرمیشن کے جب ہم آرادنا کرتے ہیں تو کس پرکار کرتے ہیں لیکن پرمیشن یہاں پہ بولتا ہے کہ لوگ تو آرادنا کرتے ہیں لیکن میں خوش نہیں ہوں تو ہمیں جننے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی جب ہم پرمیشن کے آرادنا کرتے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے آرادنا سے پرمیشن خوش ہے یا نہیں ہے اگر پرمیشن میرے آرادنا سے خوش نہیں ہے تو وہ سمائے میرا بیرت ہو گیا تو یہاں پہ پرمیشور نے کچھ باتوں کو بولا ہے وزن کارو کے جریعے سے کی میل بلی انبالی ہوم بلی اور پاپ بلی سے پرمیشور خوش نہیں ہے کیوں خوش نہیں ہے کیونکہ اس کا مان پرمیشور سے دور ہٹ گیا ہے اور آگے میں ہم لوگ اس کو پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے ہم چلیے اس کو نکالتے ہیں وزن سنگیتہ پچاس میں سولہ سمیں پڑھنا چاہوں گا پرانتو دوست سے پرمیشور کہتا ہے تیری تجھے میری بیدیوں کا ورنن کرنے سے کیا کام جب اس دوست بیکٹی پرمیشور سے سچے من سے آرادنا نہیں کرتے لیکن پرمیشور کی بیدیوں پر وہ بیچار کرتے ہیں تو کیا کام تو میری وچا کی چرچہ کیوں کرتا ہے تو تو سکچا سے بیر کرتا اور میرے وچنوں کو تجھ جنتا ہے جب تُو نے چور کو دیکھا تب اس کی سنگتی سے پرسند ہوا اور پرستری گمیوں کے ساتھ بھاگی ہوا آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں انیس وامے تُو نے اپنا مو برائی کرنے کے لیے کھولا اور تیری جیپ چھل کی باتیں گڑتی ہے تو بیٹھا ہوا اپنے بھائی کے بیرود بولتا اور اپنے سگے بھائی کی چگلی کھاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیسور جب کوئی ایک ویکتی اس پرکار سے جیون جیتا ہے چھوپے ہوئے یا چھپا چھپا کر تو پرمیسور ان کی نیا اس پرکار کرتا ہے ان اسے کہتا ہے کہ تمہارا ارادنا کرنا میرے لیے ویرت ہے تو پرمیسور کس سے خوس ہے اس کا پچس کا جب ہم چودہ میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بھی لکھتا ہے پرمیسور کو دھنیاواد ہی کا ولیدان چڑھا اور پرام پردھن کے لیے اپنی منتے پوری کر مطلب پرمیسور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تُو میرے اچھا کو پوری کرے گا تو خوم بلی پاپ بلی انہ ولی سے میں بہت زیادہ خوس ہوں یہاں پہ پرمیسور ان لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ولیدان کرنا غلط ہے صحیح ہے لیکن سچے من سے کرنے سے اور بھی زیادہ بہتر ہے تو اس سے ہم لوگ یہ سکھ سکتے ہیں کہ آج ہم جب پرمیسور کے آرادنا لائے میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت گہرائی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا پرمیسور میرے جوان سے میرے آرادنا سے خوس ہے یا نہیں ہے اگر ہم اس کی اچھاوں کو پوری کرتے ہیں تو پرمیسور definitely خوس ہوتا ہے پرمیسور آپ سب کو آسستے ہیں بہت بہت دھنیواد پاسٹر جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرمیسور میل بلی اور ان بلی سے تو پرسند نہیں ہوتا یہاں پر بڑا اچھا وچار آپ نے دیا ہے اس میں ایک بات اور جوڑوں تو آج کے سمیے میں ہم پرمیسور جو ہے نہ تو میل بلی لیتا ہے نہ وہ ہوم بلی لیتا ہے لیکن آج کے سمیے میں ہم ایک ہی بلی چڑھا سکتے ہیں اور وہ ہے دھنیواد کئی بلی دان جو پرمیسور خوش ہوتا ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے جب ہم بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں اس چیز کو ایک سوال ہے ارادنا کے وشے میں کہ آج کے سمیے میں ہم ارادنا کو پہلے تو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم پربو کی ارادنا کرتے ہیں پہلی بات اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کئی بار کہ کئی اراد جو ارادنا کرتے ہیں تو وہ کسی اور گانوں کی طرزوں پر پربو کے گیت بناتے ہیں اور گاتے ہیں تو میں دیپکہ جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کہتا ہے پرمیسور کا وچن کی کیا ہمیں یہ جو باتیں ہیں کس طریقے سے ارادنا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں اور طرزوں کے اوپر گانے آپ کیا کہتے ہیں سوشی میں یہ بہت اچھا سوال ہے پاسٹر جی اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج پرمیسور کی ارادنا کیسے کر سکتے ہیں پرمیسور کی ارادنا ہم گیت گا کر پرارتنا کر کے اس کی سیوہ کر کے پرمیسور کے بھونوں میں بھیٹے لا کر اس کی ارادنا کا ایک سروت ہم مان سکتے ہیں کہ آج ہم اپنے پرمیسور کی ارادنا ان کے دوارہ کرتے ہیں ہم گوائیوں کے دوارہ جب ہم اپنے پرمیسور کے بھون میں جاتے ہیں اور اپنے بھون کے اندر پرمیسور کے وچنوں کو سیکھ کر ہم اس کی ارادنا کرتے ہیں اور ہم دیکھیں اگر یہنہ چار کے تیس میں اور چوبیس میں پرمیشن کا وچن یہاں ہمیں صاف سکھاتا ہے کہ پرمیشن اپنے بھون میں ہے اور پرمیشن کہتا ہے اس کا وچن صاف کہ وہ اپنے لیے ایسے ہی ارادکوں کو ڈونتا ہے جو آتما اور سچائی سے اس کی ارادنا کرتے ہیں پرمیشن کا وچن یہاں پر ہمیں صاف کہتا ہے کہ ہمیں پورے من سے اپنے پرمیشن کی ارادنا کرنی ہے دکھاوے کے لیے نہیں کیونکہ وہ منوں کا جاچنی والا سورگ میں ویراجمان ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو جیسے کی آپ نے دوسرا پرشن ہمیں بتایا کہ ہم پرمیشن کے گیت کے اندر دوسرے گیت کے ترج کو جیسے جوڑتے ہیں تو کیا پرمیشن ان سے پرسن ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہمارا پرمیشن پرسن ہوتا کیونکہ وہ تو کرونا ہمیں پرمیشن ہے اس کی اپنے ہم کسی سے دے ہی نہیں سکتے بچن صاف ہمیں بتاتا ہے کہ تم میری اپما کس سے دوگے کیا ہم پرمیشن کے لیے ایسے کوئی گیت گا سکتے ہیں جس میں سنسارک چیزیں جڑی ہوئی ہوں کیونکہ ہمارا پرمیشن تو سنسار کو بنانے والا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گیت گائے جاتے ہیں تو وہ پرمیشن کو پرسن نہیں کرتے کیونکہ اس سمیں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جو گیت گایا جا رہا ہوتا ہے اس کی اندر جو شبد بولے جارے ہوتے ہیں ان پر نہ دھیان جا کر اس کی طرز پر دھیان جاتا ہے جو ہمیں پرمیشن کے مارک سے بھٹکا دیتا ہے بہت بہت دھنیواد ان باتوں کے لیے ان وچاروں کے لیے میں دھنیوادی تھوں آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پریدرشکو آپ کا بھی آئیے ہم سب آج کے اس سباہ کو اس سبسکول کی بڑھائی کو ہم یہی پر ورام دیں گے اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بھائی شلاس سے کہ ہمارے لیے ایک چھوٹی پراتنہ کریں اس کے بعد ہم اس سباہ کا اندھ کریں گے دھنیواد دیتے ہیں سوارگ میں ویراج بن ہمارے جیوید پتا پرمیشور جس کے تاریب اور پرسنگ سا یوگانو یوگتا کی جاتی ہے اس سمائے ہم آپ کو دھنیوادتے تھے ہیں آج کی اس ثابت پاٹ کو ادھیان کرنے میں آپ نے ہم سبوں کو اگوائی کیا اور ہم یہ امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے شروتاؤں کو بھی اگوائی کیا اور ہم سب مل کے اس گہرے سیکھ کو ہم سیکھ پائے ہیں باقی کے سامائے کو آپ کے ہاتھ میں سوپتے ہوئے دھنیواد کے ساتھ اس چھوٹی سی پراتنہ کو پرمیشور کریسٹ کے نام سے مانگتے ہیں آمین بہت بہت دھنیواد پاسٹو جی آپ کا پراتنہ کے لیے پیدرشک آپ کا بھی دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ادھیان میں تب تک آپ سب کو جائم سکیں موسیقی